جی اسلام علیکم دوستو خیریہ سے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بریکنگ نیوزی ہے کہ جناب حامد خان صاحب نے نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت دے دی ہے جی ہاں پی ٹی آئی کے رہنما حامد خان صاحب انہوں نے کہا ہے جی کہ آصف سعید خوصہ جو چیف جسٹس رہے ہیں وہ انہوں نے نواز شریف کو آپ کو پتہ ہے سسلین مافیا اور گارڈ فادر کہا تھا گارڈ فادر اینڈ سسلین مافیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ گارڈ فادر اور سسلین مافیا خود آصف سعید خوصہ تھے سبحان اللہ حامد خان صاحب زندہ بعد حامد خان صاحب زندہ بعد ہمیشہ بیلنس رویہ رکھتے ہیں حامد خان صاحب اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کی سادش تھی کہ پانامہ کا کیس ہے اور اکامہ میں صدا دی گئی ہے یہ ان کی بہت بڑی سادش تھی اور یہ سادش تھی اسی آصف سعید خوصہ کی یہ وہ آصف سعید خوصہ ہے جس کا سسر نصیم حسن شاہ جس نے ظلفکار علی پٹو کو فانسی پہ چڑھایا تھا اور بعد میں تسلیم کیا تھا کہ اس نے جناب بٹو نے ہماری عزت نہیں کی تھی اور یہ ہے وہ ہے یہ اس طرح کے منحوس لوگ ہیں ٹھیک ہے یہ باپ بیٹا اور سسر اور یہ داماد دونوں نے پاکستان کی تاریخ میں گند گھولا ہے گند گھولا ہے فل اور یہ تو ان کا بھی باپ بن رہا ہے نا ساکب نصار اور آصف سعید خوصہ کا بھی باپ جو ہے وہ آصف سعید خوصہ ہے یہ عطا پندیال ہے یہ ان کا باپ ہے ٹھیک ہے اور یہ جناب آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی کیا انجام ہونے والا ہے اب یہ مو چھپا کے پھر ہیں نا آصف سعید خوصہ ٹھیک ہے اور ساکب ناصور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اب عام لوگ نفرت کے نام سے یاد کرتی ہے نفرت دیتی ہے ان کو یہ نہیں کہ کوئی نون لیگ والے ان کے خلاف ہیں عام لوگ کیوں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی اور حامد خان صاحب نے کہا تھا کہ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان ترقی کر رہے ہیں اور پاکستان میں جناب وہ سارے حالات ٹھیک ہیں تو یہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی پیٹھ میں چھرہ گھوپے ایک تو بندے کی پیٹھ میں چھرہ گھوپنا ہوتا ہے نا پاکستان کی پیٹھ میں چھرہ گھوپنے والے یہ کردار ہیں نحوست زدہ کردار میں کہتا ہوں انکوائریاں کر کے ان کو گرفتار کیا جائے سب کو اور اس عطاب بندیال نے بھی جو کال بیان دی ہے جو میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے اس میں یہ اس کے خلاف بھی انکوائریاں اور گرفتاری بنتی ہے بنتی ہے حکومت لینیٹ نہ ہو جیسے حکومت نے عمران خان کو کھلا چھوڑا ہوئے اور وہ ہر روز ٹی وی پہ آکے ٹف ٹف کرتا ہے بالکل اپنے چینل بنا کے بیٹھا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں اور چوچیاں چوچا اس کی آنکھوں میں ہی شرم نہیں ہے آپ آج غور سے دیکھنا آپ کو لگے گا کہ اس کی آنکھوں میں ہی شرم اور حیار نہیں ہے اور یہ عاصف سعید خوصہ بھی ایسا ہے ساکب ناصور بھی یہ عمرانڈوز ہیں یہ ہی تو ہیں عمرانڈوز اور اس کے علاوہ جناب جو اگلا بیان آیا ہے یہ ہم نواز شریف کی عظمت کو سلام ہے کہ آج حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف کا کوئی قصور نہیں تھا اور یہ پہلے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جناب یہ ان کو ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے یہ پہلے کا فیصلہ تھا ٹھیک ہے یہ اور دوسرا جناب آج بائیس جون کے حوالے سے جو ایک فیصلہ ہوا تھا ملٹری کوٹس میں اس کا نوٹ جاری کیا گیا ہے منصور علی شاہ کی طرف سے اور سردار تارک صاحب کی طرف سے کہ اس کا فل کوٹ ہونا چاہیے اور یہ جو بندیال منافق اور میسنا بندیال جو ہے نا نا اہل میسنا نہیں نا اہل یہ اس کو فوری طور پر اس کے اوپر ہٹایا جائے یہ بار بار ہمیں کہنا پڑے گا یہ والی چیز کہنی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ جناب بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے اور باقی آپ کو اگر بتائیں تو بارش کا تیس سالہ ریکارڈ لاہور میں ٹوپ کیا ہے لاہور تقریباً ڈوبا ہوا ہے اس وقت لاہور جو ہے بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب تک یہ نحوست والے نہیں نہ جائیں گے تو یہ ایسے ہی ہوگا تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو نون لیگ ہے وہ دوبارہ آئے گی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو دوہزار اٹھارہ والے پاکستان ہم چاہتے ہیں دوہزار اٹھارہ والا پاکستان آپ بھی چاہتے ہیں نا دوہزار اٹھارہ والا تو وہ دوہزار اٹھارہ والا پاکستان ہمیں چاہیے ہم اس کے اوپر جناب وہ کریں گے اور اس وقت یہ میں باہر گھوم رہا ہوں لیکن بارش بالکل ہونے والی ہے تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد جو میں نے ایک خوبصورت سی ویڈیو چھوٹی سی بنائی ہے نا وہ بھی آپ دیکھیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس ٹھیک تو اگلی ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے یہ نواز شریف کی فتح ہے اور امران ڈوز کی شکست ہے اور یہ ان لوگوں کو کوئی ایک بندہ صبح مجھے فون کہا رہا تھا زیشان صاحب وہ کہہ رہا تھے کہ تھوڑی سی بھی بندے کے اندر شرم حیاء ہونا تو وہ خود ہی اتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں ڈسکلوز ہو رہی ہیں ان کو اسطیفہ دینا چاہیے لیکن ان میں شرم حیاء نہیں ہے نہیں ہے ان میں شرم حیاء ٹھیک ہے ڈسکلوز کی فر ویڈیو اور یہ ویڈیو بھی چھوٹی سی ہے ایک دو منٹ کی وہ ضرور دیکھیں آپ خوش ہو جائیں گے یہ جی فاختہ ہے کبوتر نمہ یہ کبوتر ہے تو یہ اور یہ ایک کبہ ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ادھر کا ویسے تو یہ کوئل ہے لیکن کبہ نمہ کوئل ہے یہ ڈیفرنٹ ہے ادھر کی بلکل یہ ٹھیک ہے یہ یہ اور یہ کبوتر آپ کو ادھر دکھاؤں یہ یہ ادھر یہ دو پرندے ادھر زیادہ ہیں باقی کوئی چڑیے وغیرہ بھی نہیں ہے یہ دو پرندے ادھر زیادہ ہیں ہی کے باتے ہیں لو جی میں آپ کو بہت مزے کا سین دکھاتا ہوں یہ بہت خوشکت موسم ہے بہت پیارا موسم ہے اور میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں لو جی میں آپ کو بہت پیارا مزے کا موسم دکھاتا ہوں بہت پیارا موسم ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوشکت موسم ہے بہت پیارا موسم ہے بہت پیارا موسم ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ یہ دیکھیں یہ یہ ایک بہت ہی آل ٹریفرڈ میں یہ خوبصورت مارکیٹ ہے یہ دیکھیں بہت بڑی مارکیٹ ہے جیسے ہماری لیبرٹی مارکیٹ ہے نا پلکل ویسی ہے مارکیٹ یہ لیبرٹی مارکیٹ کی طرح ایسے گول گول سی ٹھیک ہے اور یہ جو چوک ہے یہ سامنے آپ کو جو وائٹ وائٹ وہ دور نظر آ رہے ہیں یہ فٹبال کا مشہور گراؤنڈ ہے یہ سانک سامنے کی ایف سی ہے اور یہ دیکھیں ادھر دیکھیں یہ سامنے وہ ٹی وی لگا ہوا ہے دیکھیں پریج کے اوپر بڑا سا بڑا سا یہ میری رہے چونکہ ادھر بلکل قریب ہے تو یہ مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں یہ نندوز ہے اور کے ایسی ہے اور یہ ساری یہ چیزیں دیکھیں تو سار جی یہ موسم کا تو یہاں اعتبار بھی نہیں ہے نا ٹھیک ہے پوری دسمبر والی سردی ہے اور مجھے سردی لگ بھی رہی ہے تو میں اس کو انجائے کا رہا ہوں کیونکہ میں نے پتا ہے پھر میں واپس جانا ہے تھے بہت گرمی ہونی ہے بہت ہاں جی ٹھیک ہے یہ جناب یہ دیجئے دیکھیں اور ادھر میں وہ وہ دھوپ بھی نکل آئی دیکھیں دھوپ نکل آئی تھوڑی سی تھوڑی سی دھوپ نکل آئی مزے کی دھوپ نکل آئی ہو دیکھو ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ کو میں دوست بھی دکھاتا ہوں کچھ یہ کاؤسٹا ہے کاؤسٹا یہاں پہ میں اکثر کافی پینے ہیں میں آتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ والا بیو کیسے لگے ہیں یہ کاؤسٹا میں یہاں کافی پی رہے ہیں یہاں ہی بیٹھ کے میں کافی بھی رہا پیتا ہوں تو یہ بھل ہے یہ مارکی ٹھیک ہے اب میں ادھر سامنے اُلٹی سائٹ پہ جاؤں گا تو وہاں چاہتی نظر تب منہ بھل پہ جاؤں گا چاہتی نظر ورکتی نظر بھل پہ جاؤں گا اپنید سامنے